اوہ آج ایک اور دن برباد ہو گیا آج پھر سے میں نے دن بھر فون پر اپنا سارا وقت سکرولنگ میں بتا دیا اپنا پورا ٹائم ویسٹ کر دیا اور جو چیزیں ریکوائیٹ تھی جو چیزیں جروری تھی جو چیزیں مجھے کرنی تھی ان چیزوں کو میں نہیں کر پایا اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے یہ پیٹن کئی سالوں سے ہو رہا ہے پچھلے دو تین سالوں سے ہو رہا ہے اور میں یہ نوٹس کر رہا ہوں کہ میں نے پچھلے جرنلنگ ڈائری میں بھی اور لگ بھگ پوری ڈائری فل ہوگی میری اس سے کہ میں نے کیسے اپنا پورا دن برباد کر دیا کیسے اپنا پورا دن ویسٹ کر دیا اور اس کا میجر ریزن ہے اس کا سب سے بڑا ریزن ہے فون پر وقت برباد کر دیا کیونکہ جب فون سامنے ہوتا ہے اور ایزیلی ایکسیسیبل ہوتا ہے تو آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہو آپ کی اویرنس چلی جاتی ہے آپ کا مائنڈ ڈوپیمن پروڈیوس کرنے لگتا ہے اور آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جب دو گھنٹے تین گھنٹے نکل جاتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا اتنا وقت کیسے برباد کر دیا دوستو یہ سٹوری کسی اور کی نہیں ہے میری سٹوری ہے میں خود کی بات بتا رہا ہوں اور میں جتنے دنوں سے دسٹرکٹڈ ہوں جتنے دنوں سے میں نے ڈائری لکھنے سٹارٹ کیا ہے میں ہر دن اس بات کی تلاش میں رہا ہوں اس بات کی کھوج میں رہا ہوں کہ بھائی اس بیماری کا علاج کیسے ہوگا میں اپنے ڈسٹرکشنز کا میں اتنا جو وقت برباد کر رہا ہوں اپنے قیمتی سمیں کو خراب کر رہا ہوں میں آخر کیسے اپنا وقت اچھے سی ایٹیلائز کروں اور کیسے اپنا ٹاسک اور اپنا پورا دن اپنا پورا انرجی پروڈکٹیو ہونے میں گزاروں اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے سولیشنز مجھے نہیں پتا ہیں اس کے مجھے بہت سارے سولیشنز پتا ہیں اور میں کئی سارے ٹرکس اور ٹیکنکس کو جانتا ہوں جس سے میں انڈسٹرکشنز کو ایزیلی کنکر کر سکتا ہوں لیکن مجھے کونسی چیز روک رہی ہے مجھے روک رہی ہے میرے اندر کا جو شیطان ہے میرے اندر کا جو بندر ہے وہ مجھے روک رہا ہے میرے اندر کا جو مائنڈ ہے جو دماغ ہے اور مزے والی چیز easily accessible ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسری بورنگ کام کو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارے مائنڈ میں ایک دھارنا بیٹھی ہوئی ہے کہ کام بورنگ ہوتا ہے کسی بھی طرح کا ورک کسی بھی طرح کا کام بورنگ ہوتا ہے حالانکہ کوئی بھی کام اگر ہارڈ نہ بھی ہو تب بھی وہ ہمیں ہارڈ لگنے لگتا ہے کیوں ہمارے لئے distractions اتنے easily accessible ہیں جس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا آسان سا کام بھی ہمیں پہاڑ کی طرح لگتا ہے ہمیں بوجھ لگتا ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے جس بکاوز ہم لوگ distractions کے عادی ہو گئے ہیں سو اس کا solution کیا ہے اس کا solution یہ ہے جو آج میرے دماغ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس تے میرے دماغ میں ایک solution struck ہوا کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو پورا بدلنا چاہتا ہوں اور ایک بار میں بدلنا چاہتا ہوں جو کہ کبھی نہیں ہو سکتا کوئی بھی انسان اپنے آپ کو ایک بار میں ہی radically evolve نہیں کر سکتا change نہیں کر سکتا کیونکہ change is very very hard اور change is slow میں نے سوچا اور میں نے اس چیز کو apply کیا اور میں نے دیکھا کہ ہاں results آ رہے ہیں so results کیا ہیں سو سب سے پہلی بات کہ میں نے یہ mindset بنایا کہ میں تو دن بھر فون میں مستی کرتا ہی رہتا ہوں کوئی بات نہیں ہے it's okay مستی کرو دن بھر مستی کرو لیکن میرے جو جو کام ہے جو کوئی چیز لکھنا ہے کوئی assignment بنانی ہے کوئی task بنانا ہے اس کو زیادہ نہیں ہے just 10 minute کرو just 5 minute کے باہنے سے کرو کہ مجھے زیادہ نہیں کرنا ہے بس 5 minute کرنا ہے بس شروعات کرنی ہے اور جب آپ start کروگے تو آپ 5 minute کے لئے ہی نہیں رکھوگے جب آپ start کروگے تو آپ کو لے گا کہ جب میں نے start کری دیا ہے تو تھوڑا دیر اور کر لیتے ہیں اور یہاں سب سے hard چیز ہوتی ہے start کرنے کی کیونکہ بہت سارے لوگ start ہی نہیں کرتے وہ لوگ procrastinate کرتے رہتے ہیں اور جب آپ start کر دوگے اور start آپ کو کیسے کرنا ہے اپنے mind کو trick کرنا ہے اپنے mind کو convince کرنا ہے کہ میں زیادہ نہیں کروں گا بس 5 minute کروں گا only 5 minute اور جب آپ ایسے کرتے کرتے ایک habit بنا لے ہوگے ایک عادت بنا لے ہوگے ایک دن کے کسی ایک particular time میں تو آپ جتنا بھی minute کرتے ہو اس task کو اس کام کو اس کو تھوڑا تھوڑا بڑھاتے جاؤ گے کیونکہ آپ دھرے دھرے ہر دن کرو گے continuously کرو گے تو آپ کی ایک habit بیلڈ ہوگی اور جب آپ اس کو بڑھاتے جاؤ گے تو آپ کا جو destruction والا وقت ہوگا جو phone پہ scrolling کا وقت ہوگا وہ دھرے دھرے کم ہوتا جائے گا اور آپ کا جو focused work ہوگا focused task ہوگا وہ بڑھتا جائے گا اور ایک mindset shift یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ کام کو boring سمجھتے ہیں کام کو heart سمجھتے ہیں so mindset shift یہ کرنا ہے کہ ہمیں کام کو boring نہیں سمجھنا ہے کام کو fun سمجھنا ہے کام کو مستی سمجھنا ہے always remember change ہونے کا سب سے golden rule یہی ہے اور kaizen method بھی یہی بولتا ہے کہ آپ چھوٹے سے شروعات کرو اتنا چھوٹے سے کرو کہ آپ کو وہ step مزاک لگنے لگے آپ کو step ایسا لگے کہ یہ کیا ہے یہ تو بہت زیادہ fun ہے لیکن ہر چیز کی شروعات چھوٹے سے ہوتی ہے so start small thank you so much